موسیقی 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 اس کے بھی آپ دین رہیں اور جو ہے وہ آپ کو کالیج آف فیزیشن اینڈ سرجن کے بھی آپ دین رہیں عجیب سی بات ہے ایک شخص اور اس میں تین ایسے کہتے ہیں نا کہ بھی ون ٹو ون ٹو تھری آپ تو یہاں بہت سارے ایسے حوالے ہیں کہ آپ ایک بلکل گلدستہ ون کے پیش ہوتے ہیں صلاحیتوں کا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے خشبوں سے ہمارے دیکھنے والی بھی بہرمند ہوں یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دین آپ ہے یہ مجھے بڑی حیرت یہ ہے کیونکہ میں نے کچھ وقت گزارا بھی ہے پروفیسرس کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے جو لوگ جو نے ایک ساتھ یہ موقع نہیں دیتی شاید خدرت کہ آپ کو تین انسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنلی ریکیگنائز انسٹیٹیوشن کے آپ دین ہوئے یہ ہوگا کیسے بسم اللہ الرحمن الرحمن جانگی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ مجھے اس پروگرام میں بلائے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں میں مجھے بتاتا چلوں کہ میں نے بڑا سادی سے بچپن سادے سکولوں میں پڑا ہوں اور یہ علاقی بڑی مہربانی ہے اور مجھے خود حیرت تھی کہ کس طریقے سے میں تین بڑے پریسٹیجیس انسٹیوشن کا دین بنا لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ صبر اور تحمل کا کہ مجھے جب سعودی گورنمنٹ نے القسیم انیورسٹی کی آفر کی ہے زیڈین تو میں جب جانے لگا تو یہاں سے میں نے تو اپلائے کیا نہیں تھا انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو لکھا کہ یہ ہمیں اس کی خدمات دی جائیں لیکن یہاں پیچی دیاں لوگوں نے اتنی وہ کی کہ آپ نے اپلائے کیسے کیا انکوائریاں ہوئیں آخر جا لے جا کے انہوں نے چھے مہینے تو میٹلی انتظار کیا پھر اس دوران میں کسی اور کو رکھ لیا حالانکہ مجھے بڑا دکھوا اس وقت کے دیکھیں میں ریجیبل بھی تھا وہاں سے آئی بھی تھی اور میری نیت بھی یہ تھی کہ میں سعودی عرب میں جا کے کچھ ایک کام کروں گا بڑا اور وہ یہ کروں گا کہ میں سائیکیٹری کو قرآن شریف کے نظری سے پڑھوں گا اور اس کتاب کا نام ہوگا سائیکیٹری تھرو قرآن ایک لینس کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ فرائیڈ نے جو چیزیں بتائی ہیں ایڈ ایگو اور سپر ایگو یہ تو اسلام ہے پہلے سی تھی نفس امارا نفس مطمئنہ تو میرے ذہن میں تھا کہ چونکہ ان کو اگر کتابی شکل میں میں لے ہوں اور یہ بتاتا چلوں کہ اسلام میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سائیکیٹری کی اور سائیکالوجی کی نفسیات سے ہمہنگی رکھتی ہیں اس کو میں کتاب لکھنا چاہ رہا تھا لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں وہ یہاں سے گورنمنٹ نے دیر کر دی اٹھارہ مہینے سائن کرنے میں لگایا ڈپوٹیشن پہ جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا لیکن اس کا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھل دیا کہ سیملٹینیسلی تین بڑے انسٹیوشن کا میں دین بنا یعنی جناسپلڈ کے اٹھائیس وارڈ کا اس میں سائیک میڈیسن این سجری این ایلائی ڈسپلن اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے مجھے جب میں یہاں تھا بھی نہیں تو مجھے وہاں سے باہر ملک میں تھا کہ پتا چلا کہ مجھے نومینیشن ہوئی ہے جناسپلڈ میڈیکل یونیورسٹی کی جس میں ساتھ میڈیکل کا سارا جو میڈیکل انلائی ڈسپلن کا مجھے دین بنایا گیا اب یہ بات ختم بھی نہیں ہوئی میں کالے فیزیشن میں تھا تو پتا چلا کہ میں وہاں پہ پروفیسر غلام رسول صاحب نے جو مجھے وہ کیا نومینیٹ کیا کہ یہ دین بننا چاہیے اور میں حالانکہ ریلیکٹن تھا لیکن مجھے وہاں پہ دین موا تو میں سیملٹینیسلی تین جگہ دین بنا رہا ہوں میں یہاں پہ نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک راہ سائل کے لیے بند ہے تو دس راہیں کھل جاتی ہیں محمود غز نہیں ہوئی اگر پہلے حملے پہ کامیاب ہوتے تو اتنے مشہور نہیں ہوتے تو لہٰذا مجھے اگر وہاں سعودی عرب کی جو میرا نیت تھی وہاں نہیں جا سکا تو اس کا اللہ تعالی نے میرے لیے کچھ اور اچھائی ہیں لیکن دین تو جو نا ایک سپیسیفک ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس سے آپ جو ہے جنہ ہسپیٹل میں اور یونیسٹی میں جو ہے آپ کے کن کن شوگم کے دین رہے ہیں جنہ ہسپیٹل کے اٹھائیس وارڈ تھے جس میں میڈیسن ان الائٹ کے جو ہے جس میں جنرل میڈیسن کے تین وارڈ تھے اور نیورالوجی سائیکیٹری ٹرمیٹالوجی نیفرالوجی اور اس طرح سرجیکل ان الائٹ کی بھی بڑے وہ ہیں جیسے این ٹی ہے گائنی انہیں سب کا دین میں تھا ایک ہی دین ہوتا ہے اس کے انسٹیٹوشن کا اس دین میں تھا اور اس طرح سے جو جیسی میو تھا وہاں پہ میڈیکل ان الائٹ ڈسپلن کا دین تھا اور کالے فیزیشن میں فیکلٹی آف سیکیٹری کا دین اب تک ہوں میں ابھی تک آپ ہیں یہ تو آپ کا افسوس سے رہا کہ جو ہے قرآن کو جو ہے وہ قرآن آپ کی جو ہے نفسیات ہیں جس کے آپ ماہر نفسیات کہلاتے ہیں اس کی گلانس سے آپ دیکھیں تو وہ وہ خواہش تو بڑی مچلتی ہوگی ایک مسلمان کی رید لحاظ سے اور پاکستان میں اللہ تعالی نے اچھا وہ آپ کو وہاں نہیں بھیجا ان کے پاس تو پیسے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگوں کے پسماندہ غریب ملک میں آپ رہے بھی خدمت بھی کی اور اسی لیول پر نیچے اتر کے اپنے خدمت کی جیسے کہ لوگ یہاں پسماندہ ہیں ان کے ساتھ کھڑو کے اپنے خدمت کی آپ کیا کہیں گے ہاں مرخال مجھے اللہ اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا میں نے تقریباً بارہ لاکھ مریض کنسلٹیشن دی ہے اور اس میں ہم نے بدین میں ٹنڈو غلام ہے در میں فری مریض دیکھیں کوئی ڈیڑ دو لاکھ کے قریب دیکھیں ہوں گے ہم نے ہم پھر تھر گئے تھر میں بھی ہم نے ڈاکٹروں کو ٹرینڈ کیا اور اس طرح جناو اسپیٹل کی اوپیڈی ٹھیک ٹھاک اوپیڈی تھی ہم نے چلائی وہ اور دوسرا موقع مجھے یہ ملا کہ سائک پاکستان میں نو دس ہزار سائکیٹرس چاہیئے جبکہ ہمارے پاس پانچ سائکیٹرس تھے اس کو ہمیں ٹرینڈ کرنے کا ملا میں نے تین سو بیاسی لوگوں کو کالیو فیزیشن کے ریکارڈ پر پڑھا ہے وہ ٹرینڈ کیے ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایم ڈی اور ایم ایس پی ایچ تو اس طرح سے اور دوسرا ہزاروں سٹوڈنٹس کو میڈیکل سٹوڈنٹس اور انڈر گیجویٹ اور جنرل پیکٹیشن کو ٹرینڈ کرنے کا مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مریضوں کی خدمت اور اس طرح سے جو ہے ٹی وی پر پروگرام تقریبا ہر چینرل پر آیا ہوں اللہ کے فضل سے جاہے وہ بی بی سی ہو یا وائس آف امریکہ ہم ہو ادھر پاکستان کی ٹی وی تو یہ اللہ نے مجھ سے یہ موقع لینا پروفیسر کے حوالے سے ایک اور بھی آپ کا حوالہ بنتا ہے کہ آپ جو ایجنٹ پروفیسر رہے ہیں سائیکیٹری کے اور بیلر کالیج آف میڈیسن میں ٹیکسس یونائٹیڈ اسٹیٹ یہ بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے جس طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک تاریخی عزاز ہے اور ایک صدی سے باہر کی بات ہے وہ کیا ہاں میں جب اب کیا کہتے ہیں یہ بھی اس پر پی اللہ کی مہربانی ہے اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک پاکستانی جو لوگ جو ہیں ڈاکٹر ہیں سائیکیٹرس ان کے بڑی خدمات ہیں باہر میں جیسے پروفیسر آسم مسین ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے جب بھی وہ پاکستان آتے تھے چاہے چند دن کیلئے والدین کیلئے سے آتے تھے ہمارے ہوں پروگرام کرتے تھے انہوں نے میری خدمات بھی دیکھی تو اس طرح سے اس کالیج کے میں وہ ہیڈ ہیں اور وہاں پہ مجھے بیلر کالیج آف میڈیسن جو کہ ایک سو چوبی سالہ تاریخ ہے اس کی پہلی دفعہ نان امریکن جو نیشنل ہے اس کو انہوں نے ایڈ جنگ پروفیسر بنا دیا اور اسی سسنے میں یہ سولہ نومبر کو میں وہاں کے فیکلٹی کو ہسٹیریا جس کو کنورجن یا ڈسوسییٹیو ڈسارڈر کہتے ہیں اس پہ میں ان لوگوں کو ٹاک دوں گا ان کی ٹریننگ دوں گا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے لیے اللہ کی مہربانی سے اور مریضوں کی خدمت سے جو ہے اور والدین کی دعاوں سے میں نے والدین کی خدمت کی ہے میں انگلینڈ جا رہا تھا اور وہاں کی جاب چھوڑی میں نے اور والد صاحب کی خدمت کی والدین کی تو یہ میرے لیے عزاز کی بات جو گولڈن کریڈل لائن آپ کی بنتی ہے وہ بڑی واقعی گولڈن ہے اس میں یہ کہ ایک سو بارہ ریسرچ پیپر آپ نے لکھے اور دو کتابیں آپ نے تو تیار ہیں آپ کی بلکہ وہ آ چکی ہیں اور تین پائپ لائن میں ہاں تین پائپ لائن میں اب آپ یہ اس کی تفصیل بتائیں کہ جو آپ نے ریسرچ پیپر لکھیں اس کا ٹاپک کیا ہے اس کی خدمات کا میدان کیا ہے کتنا وسیق آپ نے کام کیا ہے انٹرنیشنلی ریکنائزڈ اگر ہوا ہے تو اس کا حوالہ دیں اگر لوکلی کچھ اس کی پذیر آئی ہوئے اس کا حوالہ دیں ہاں یہ مجھے بڑے خوشی کی بات ہے کہ انیس سو اٹھاسی میں جب میں نے جناؤس پلے جوائن کیا تو ایک دن راؤنڈ میں پروفیسر حارون صاحب نے مجھ سے کہا سب کو کہا کہ یہاں کچھ بریز آتے ہیں کہتے ہیں مجھے ہٹی کا بخار ہے ہم ٹیمپریچر لے پیپر ریسرچ کی کہ لوگ اپنے آپ کو نفسیاتی مریض نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں مجھے سر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے اس پہ تو اس طرح سے میں نے پہلا ریسرچ پیپر لکھا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ارشد اسے ہیں جو ابھی پچھلے مہینے فوت ہوئے ہیں وہ امریکہ سے آتے تھے یونیورسٹی آف مزوری سے بڑے خدمات تھے اس نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اس کو دو اس میں ڈیوائٹ کرو کہ پہلے اسے میں آپ دیکھیں کہ یہ جو یورپن اور امریکن موڈل غلط ہے انسائٹ کا انسائٹ کیا ہے it is the awareness and degree of understanding of patient about his own illness کہ اپنی بیماری کو کتنا سمجھتے ہیں تو ہم نے جب وہ پر اٹھاسی میں انٹرنیشنل کانفرنس پریزنٹ کیا پھر وہ ہم نے چھپوا دی پب میٹ پہ پڑھی ہے اس کا عنوان ہے assessment of insight understanding of mental illness in developing countries تو ہم نے کہا کہ پاکستان میں لوگ direct آکے نہیں کہتے ہیں میں طبیعت ادا سے دیکھیں excuse me میں یہ چاہوں گا کہ یہ insight کے تو اتنے قائل نظر نہیں آتی ہے scientific دنیا کے insight کی بات کرے کہ اندر کیا ہوتا ہے کیا تبدیل ہی ہوتی ہے gut feeling کیا ہوتی ہے معاملات کیا آتا ہے اس پر آپ نے جو ہے research paper بھی دیا اس میں یہ بھی بات ہی کہ یہ مسئلے کیسے دیکھے جائیں ایسی چیزیں جو scientifically proven نہیں ہو اس کو پر بھی آپ نے ایک angle دیا ایک اور اس سے کیا فائدہ ہوا اور کیا recognition ملی ہو ہاں اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک dissertation پھر اس پر لکھی fcps کی کہ جو لوگ پیٹ کی تکلیفوں سے پریشان تھے انڈوسکوپیاں کراتے تھے normal تھے اس میں پاکستانی ہاکٹیم کا مشہور کھلا رہی جس کا میں نام نہیں لوں گا ایتھیکلی وہ جس ملک پر ٹیم جاتی تھی وہاں انڈوسکوپی کراتا تھا normal آتی تھی تو سرور بیری مرہومہ نے جس نے اپنی research کیلئے زندگی وقف کی تھی ان نے کہا یہ اس کو میں بھیجتا ہوں ایسے کئی مریض ہیں جو میدے کی شکایت ہے اندر انڈوسکوپیاں normal ہے تو اس پر میں نے کام کیا کہ medically unexplained symptoms جو ہے psychological origin سے ہوتے ہیں اور یہ ہم نے prove کیا کہ کس طرح ذہنی پریشانی کا اظہار پیٹ میں ہوتا ہے اور اسی سسنے میں یہ کتاب لکھی the weeping gut کے رونے والا پیٹ کے ذہنی جو ibs جس کو irritable bowel syndrome جس کی اردو بنے گی چچڑی آنت وہ چچڑی آنت کیا ہے اس پہ ہم نے weeping gut کے نام سے کتاب لکھی اور اس کو جو ہے ہم نے publish کر آیا اور دوسری ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ کینیڈا میں میں نے جو پریزنٹیشن دی کہ ڈپریشن محض emotional disorder نہیں ہے یہ cognition فہم memory کو خراب کرتا ہے ان دوہزار آٹھ میں میں نے سیسکٹون یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دی تو سب کسی اونسٹری میں سیسکٹون یونیورسٹی ساسکٹون جی اس میں جو ہے انہوں نے بڑا اس پہ کہا کہ یہ کیا ہے کوئی نئی یہ اس وقت نئی چیز تھی اور دوہزار گیارہ میں ہم نے وہ جب چھپوائی تو اب تو پورا سسٹم ہی ہو گیا اور سب انہیں یہ اگری ہو گئے کہ ڈپریشن is not merely an emotional disorder it does not spare any part of the mind and body آپ نے میدے کا کلینک بھی تو جناہ اور جناہ ہسپٹل میں پھر دوہزار آنیس سو ترینوے میں ہم نے جی ایٹی کلینک شروع کی کہ جو پیٹ کی مسئلوں کے ساتھ آتے تھے ان کے نفسیاتی مسائل کو ہم ٹھیک کرتے تھے اس کا مثال ایسی ہے کہ گاڑی کا engine ٹھیک کرو تو silencer میں دعا نہیں آئے گا اور دوسری کتاب میں نے لکھی کہ کس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیوں کی selection کریں صحیح طریقے سے کہ مریضوں کو فائدہ ہو تو اس لحاظ سے مجھے کچھ criteria آپ نے رکھا کہ اس کا میار کیا ہے selection کا میار کیا ہے کیونکہ اگر آپ research میں جاتے ہیں تب تو کچھ ہوتا ہے اگر 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 کہیں سے بیچ کی کہانی اگر ادھر ادھر ہے تو پھر تو بھولو ایسا کام نہیں کرسکے گی یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں جواب دینے چاہتا ہوں ہم نے جب planning کی تو مجھے بتایا گیا کہ آپ نے تو یہ research کی کہ cognition کو فرم آپ compare کر کے دیکھیں ہاں اچھا ہم نے plan کیا کہ سو ایسے مریض جو depressed نہ ہوں وہ اور سو ایسے مریض جو depressed ہوں لیکن دوائی دونوں نے کبھی نہیں کھائی ہو نفسیات کی ان کو ہم compare کرتے ہیں تو یقین کریں ہم نے plan کیا تھا کہ سو نفسیاتی مریض نے نفسیاتی دوائی نہ کھائی وہ ملی نہیں رہتے بڑی مشکل سے تیس تیس مریض ملے ہر کوئی آکے کہتا تھا self medication کہ ہم نے خود سے دوائی تو ہم نے دونوں کو compare کیا جو depressed نہیں تھے اور دوائی کبھی نہیں کھائی تھی ان میں تین فیصد کو یاداش تو cognition خراب تھی فہم خراب تھا اور جو depressed 63 63 فیصد کو یاداش attention concentration خراب تھی جو ہم نے prove کیا compare کر کے comparative study اور drug naive مریضوں کو تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک وہ تھا بڑی زبردست ہم story آگے لے کے جا رہے ہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے ہمیں بھی ناظرین ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں ڈاکٹر اغبال professor جو ہے وہ meritorious professor ڈاکٹر اغبال آفیدی ہمارے ساتھ ہے psychiatrist ہیں انٹرنیشنلی جو ہے ایک اکڈنائزڈ ہیں ہمارے ہمارے لیے نعمت ہے ہمارے ساتھ رہیے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا چھوٹا سا وقت پاو welcome back ناظرین دوبارہ ہم پروگرام میں آپ کا خیر مقدب کرتے ہیں meritorious professor of secretary ہمارے ساتھ موجود ہے professor اغبال آفیدی صاحب کسی تعریف کی تو ضرورت نہیں ہے بہرحال تعریف کے ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس کا ذکر کرنا ہمارے اس پروگرام کی limit پہ تو آتا نہیں ہے یہ آپ کے مشکلات بھی زندگی میں بہتا ہوں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو challenges آتے ہیں ان کے حاصدین ہوتے ہیں ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں دنیا میں ہوتا ہی یہ رہا ہے کہ کوئی بڑا بڑی منزل پہ پہنچنے والا ایسی واقعات حادثات اور علیمیوں سے بچ کر نہیں نکلتا ہے چھوٹے موٹا آپ بھی ذکر کر دیں کیونکہ ہم بڑی کسر نفسی سے لیتے ہیں اسی باتوں سے بچ کے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ پر آئے کہ جد جہد کی میدان میں کہاں کہاں کیا کیا کچھ آپ سے ہوا اور آپ جس کو کیسے overcome کیا ہاں اندرسل یہ ہے کہ بات مخالف کے طرز پہ جو ہے نا بہت لوگ نے وہ کیا بھی ہم تو سادے تھے نہ اردو سے ہی بولنا تھی تھی نہ انگریزی سے ہی تھی سادے سکولوں میں پڑے ہوئے تھے اور نہ ہم یہ واقعے تھے کہ جب آپ شیر سناتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں علامہ اقبال حافریدی صاحب بات کریں تو ہم یہ سوئے تو مجھے بڑی وہ بات ہے کہ جب میں نے ایف سی پیس کر لیا تو سب کہتے تھے کہ ایف سی پیس نہیں ہوتا تو میں فیڈل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ میں پہلا ایف سی پیس ہوں جس نے ایکچول کیا ہے اچھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے ایک سٹوڈنٹ میں نے کئی سٹوڈنٹ کو باہر بیجا ہے جس میں میرے ایک سٹوڈنٹ جو ہیں وہ امریکہ میں پانچ ڈپلومیٹ امریکن بورڈ کر چکے ہیں دکٹر عابد ملک اور اسی طرح سے جو میرے دوسرے سٹوڈنٹ نیوزیلینڈ اور اسٹریلیہ میں آج کل ڈائریکٹر ہیں وہ ان کو میں نے ٹرینڈ کیا تو میں نے ایک سٹوڈنٹ تھے دکٹر نور جتوئی اس کے لیے وہ چلے گئے آئیلنڈ تو وہاں پیجڈی کر رہے تھے واسکولر میڈیسن میں اس نے مجھے لکھا کہ آپ پاکستان میں ایسے ٹائمز آئے کر رہے ہیں اور آپ رائل کالیج کی ڈگری کیوں نہیں کر لیتے آئیلنڈ مجھے دوسرے بھی لوگوں نے کہا کہ پاکستان کی ڈگری کیا کرتے ہیں کالیج آف فیزیشن کے بات کر رہے ہیں کالیج آف فیزیشن آئیلنڈ آئیلنڈ کے بات کر رہے ہیں تو میں انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ میڈیسن اور سجری میں پارٹ ون ٹو کرنے کے بعد پارٹ ون ایگزیمٹ ہو جاتا ہے آپ کا سیکیٹری میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں جدوجہد کروں گا آپ کا پارٹ ون ایگزیمٹ کر دوں گا اور آپ جو ہے آکے پارٹ ون کریں میں نے کہا نہیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پروفیسر نور احمد نور جو پہلا ایف سی پی ایس تھے اس نے جب ہمیں ڈگری مل رہی تھی چیف گیس تھے اس نے کہا تھا کہ اپنی ڈگری کی قدر کرو اپنے کالج کی قدر کرو اور اس نے بڑی اچھی مثال دی کہ پینتی سال پہلے جب میں نے ایف سی پی ایس کیا میں پہلا ایف سی پی ایس تھا یہاں ڈاکٹر تھے نہیں باہر سے لوگ بلاتے تھے کہ آپ امتحان لے لیں تو اس باہر کے ڈاکٹر نے جو وہ تھے فیزیشن اس نے کہا کہ ڈاکٹر نور آپ تو بڑی اچھی تیاری ہیں آپ رائل کالج کی ڈگری کیوں نہیں کرتے گلتا میں نے جب وہ کیا امتحان کے لیے فام بھرے تو جنرل برکی جس نے کالی ایف فیزیشن بنایا تھا اس نے کہا کہ نور آپ نہ جانا اگر آپ جائیں گے ہم اپنی ڈگری کی قدر نہیں کریں گے غریب لوگ سارے انگلینڈ کیسے جائیں گے تو گلتا میں نے منع کیا نہیں گیا اور مجھے پندرہ سال بعد ایمار سی پی انہوں نے آنری دے دی اچھا یہ بات میں نے نور کو بتائی کہ میں بھی اس کی بات مان رہا ہوں اس نے کہا تھا اپنی ڈگری کی قدر کرو میں نہیں آؤں گا آئے لیں یقین کریں اس کے چھ مہینے بعد اندر اندر مجھے اطلاع آئی کہ مجھے ایمار سی پی سے انچی جو ایف آر سی پی آنری دے رہے ہیں میں حران ہوں گیا کہ کیسے دے رہے ہیں کس خوشی میں دے رہے ہیں پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے جو ساوتھ ایشہ کے لیے پالیسی بنائی تھی جاپان کے درو ملائشہ میں اس کو اور کئی چیزیں اور میرے دوست نور لیمان جو پروفیسر ہیں ان کی رکمینڈیشن تھی تو میں تو بہت ینگ تھا اب یہاں پہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مخالفت والی بات جب میں لکھ رہا تھا کہ میں تو ینگ تھا دوہزار دو کی بات کی بھی میں نے چند سال ہوئے تھے ایف سی پی ایس جبکہ ایف آر سی پی آؤٹسٹینڈنگ کوئی دس سال کی پرفارمنس پتب دیتے ہیں تو جب وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ ڈسکلوز نہیں کرنا ہے جب تک آپ کی یہ پوری طرح ہر فیلو اس کو اوکے نہ کرے تو میں نے جو ہے سوچا کہ یہ کسی سے ڈسکس نہ کروں تو جب میں لکھنے لگا تو میں بجائی یہ لکھنے کے کہ میں اسسٹن پروفیسر آف سائکیٹری ہوں تو میں نے اسسٹن پروفیسر آف سائکیٹری جنہ کا تو جنہ کے ہیڈ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کو ڈگری دی جائے کیونکہ وہ سکتا تھا کہ کوئی یہ لکھتا کہ یہ اس کے بعد مجھے وہ ڈگری جب مل گئی تو وہ مزے کی بات ہے کہ وہاں جب میں جا رہا تھا یہ ڈاکٹر نور جتوئی نے کہا کہ آپ پاکستان سے آ رہے ہیں میرے لیے آپ ملتانی سوہن حلوہ لائیے ہمارے ملکہ ہو تو میں نے دو ڈبے لیے کہ ایک پولا مانگا ہے جب میں نے لے گیا تو نور صاحب بڑے اس نے میری خدمت کی اب تو پروفیسر ہو گئے سعودی عرب میں ہیں تو مجھے کہا سر آپ اگر مائن نہیں کریں میں ایک بات کروں کہتا ہے یہ ایک ڈبہ مجھے دیں ایک پریزیڈنٹ کو دیں میں نے کہا یہ پریزیڈنٹ کو دوں گا یہ محمول نہیں سکتا ہوں گا لوگ کیا کہیں گے تو وہ جگہ نہیں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ وہاں انگریز اچھا جب میں جب میں وہاں گیا تو میں جو کہ دیکھا کہ وہاں پہ میرے استاد پروفیسر زفر صاحب کو بھی اسی دن ڈگری دے رہے تھے جو میرے استاد تھے وہ زیڈ پہ تھے میں افریدی اے سے تھا میں نے جب اس کو یہ توفہ دیا تو وہ اتنے خوش ہوئے اور کہا مجھ سے پوچھا یہ کیا لکھا ہے حافظ میں نے کہا یا حافظ اس کے کیا مانے ہوتے ہیں اس میں کیا چیز ہے اس کے تصویریں بنانے لگی ہیں مجھے شرم آنی لگی کہ اگر زفر صاحب میرے استاد نے دیکھ لیا کہ یا تم ملتانے سوان آلوال آیا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوگی میں اس کو کہہ رہا ہوں سر رکھو وہ نہیں اس کا تصویریں کہنے جا رہا تو مجھے شرم آری دی آخر میں میں یہ بتانا چاہوں کہ اس بیچارے نے اتنا اس کو ریکارڈ کیا تو میں بھی بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے اسے کہا کہ سر آپ لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے مجھے تو ڈگری ایف آر سی پی دے دی لیکن پاکستانی جو ایف سی پی ایس سائیکیٹری میں کرتے ہیں ان کو پارٹ ون کیوں ایسیب نہیں ہوتا جبکہ میڈیسن سجری گائنی میں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پروفیسر آفریدی ڈاکٹر آفریدی ڈونٹ کمپیر یور سپیشیالیٹی میڈیسن سجری گائنی اگر آپ کو چیلنج کیا ہوتا ہے میں مجھے کڑا ہوا ہے میں نے کہا آپ تو میں پاکستان کی مادی میں نے کہا سر your graduate who has done mrcp and has not seen a single case of malaria typhi tuberculosis amoebiasis do you think they should be allowed to work in tropical countries like Pakistan they should not be allowed میں نے کہا جس نے MRCP لندن میں کیوں malaria کا case نہیں دیکھا ہو t.b کا نہیں دیکھا ہو amoeba کا نہیں دیکھا ہو amoebiasis ڈائریہ نہیں دیکھا ہو تو یہ آپ کیسے اللہ کریں گے ہم ان کو پاکستان میں پریکٹس کرنے نہیں دیں گے دوبارہ امکان لیں گے میں نے پاکستانی ڈگری کی کافی قوان کی تو اب شکر ہے کہ پاکستانی ڈگری کو آئیلنڈ میں اور میں نے اور مودت رانہ صاحب نے کالے فیزیشن کی ایف سی پی ایس کو لنڈن کی ایم آر سی سائک سے دگنا قرار دیا ہے ہمارا گریجویٹ صرف انگلیش کا ٹیس پاس کرے گا تو سپیسلس ریجسٹر پہ جائے گا یہ جو بائلر کالیج کی جو آپ نے جو ہے عزاز حاصل کیا وہ درمیان سے رہے گیا ہے اس کی تفصیل ہاں اس کی لیے یہ ہے کہ بیلر کالیج بہت بڑا ایک مشہور یونیورسٹی ہے اس کا کالیج ہے اور پریسٹیجس ہے اور اس میں مجھے پروفیسر جنگ کے طور پر لیا گیا ہے اور وہاں پہ جو ہے مجھے اب پتہ چلا کہ ہم نے چونتی سال سرویج دی ہم تو ہمارے ہاں تو بس ایسی ہوتا ہے وہاں کے ہر کورسز کرنے ہوتے ہیں کہ آپ بچے کو ڈیزلٹ کیسے بتائیں گے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے اس کی جو ہے وہ خراب نہ ہو عزت کو جروع نہ ہو یہ ایتھکس کیا ہے یہ سب چیزیں میں نئے سر سے کورس کی ہیں میں اچھا آپ کی جو جو آپ کی ریسرچ ہے اس میں کاغنیشن سے لے کے گٹ فیلنگ سے لے کے جو ویپنگ جو گٹس ہے اور روننگ کیو سے بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے وینٹی لیٹ ہوتا ہے ایسے بڑے اپنے حساس روپک چنے ہیں جو انسان سے بہت قریب تر ہیں اور وہ اس کو کسی نے ایڈرس کیا نہیں اس سے پہلے وہ اس کی کچھ تو نہیں سب سے ہم نے ایک ریسرچ کی پاکستان میں سیلف میڈیگیشن کتنی ہوتی کراچی میں تو ہم نے مزے کی بات یہ ہے کہ پورے کراچی کے اٹھارہ جو وہ تھے آہ کے ٹاؤن تھے ان کو ڈیوائٹ کیا کہ غریب درمیانے اور امیر جب ہم وہ ریسرچ کرنے لگے اچھا اس کی فنڈنگ تو ملنے نہیں تھی میرے سے سٹورنٹ تھی فیمیل اور وہ تھی جب یہ ڈیفینس کے سائیٹ میں ہم ریسرچ کرنے گئے تو جس کا دروازہ کھولو اندھے انہوں بڑے حالات خراب تھے یہ ڈرپو وہ چند ڈاکے تھے وہ اندر سے کہتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہٹو کوئی ریسرچ کی بات نہیں ملنی تو وہ ہم بڑی مشکل سے وہ ہم نے ریسرچ کی تین سو مریضوں لوگوں پہ اور ہم نے یہ پروو کیا کہ کراچی میں ایٹی فائو پچاسی فیصد لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں ملہ ہمیں حیرت ہوئی تو اس طرح سے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ سیلف میڈیکیشن ان کاسمو پلٹن سٹی ان کراچی کتنی ہے اور اسی طرح سے ہم نے جو اور ریسرچ کیے ہیں وہ کہ بچوں میں ڈپریشن کس طرح سے پریزنٹ ہوگی وہ بچے ڈائریک نہیں کہیں گے میری طبیعت دودھ آسے پیٹ میں درد ہے درد کے ساب سے جسم میں درد ہے سر میں درد ہے اس پہ ہم نے ریسرچ کی کہ بچوں میں ایک پریزنٹیشن کیسے ہوتی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ریسرچ کے طور پر آپ نے ایک سو بارہ جو ہے پیپر جو آپ نے ایشو کیے شائع کیے تیار ہیں آپ کے اور دوسرے آپ کی کتابیں بھی ہیں تین جو ہیں پائپ لائن میں اور دو جو ہے وہ موجود ہیں اب اس طرح جو وہ لکھنے پڑھنے کا جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس سے پھر ایک طرف میں اس طرف واپس جاتا ہوں کہ جو یہ ایڈیٹرین چیف ہیں آپ جنرل آف پاکستان سیکرٹک سوسائیٹی کے اس میں آپ کا کیا رول ہے کون سے آپ نے سبجیکٹ آپ ایڈیٹیریل کی انچارج ہیں مطلب ایڈیٹر ہیں وہاں کے تو وہ جو آپ لکھتے ہیں آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ نے بتایا کہ جو انڈر ویلیوڈ جو سلپ ہوتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے کہ سلپ تو ایسا لگتا ہے سوئے سوئے نہیں سوئے سوئے زیادہ سوئے اس کی کیا اہمیت ہے اور آپ نے کیا کچھ لکھنے کیا پیغام دیا ہے اچھا میں اس سے پہلے کہ میں اس پہ روشنی ڈالوں سب سے پہلے تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے اچھے دوست اور اچھے استاد اچھے والدین ملے اور اچھے ساتھی ملے آہ میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ریسرچ کیلئے پلین کیا ایچی سوئی نے اس میں ہمیں آہ وعدہ کیا کہ ہم اس میں فنڈنگ کریں گے تو نیورولوجی کے پروفیسر واسے کے ساتھ مل کے ہم چوچ رہے تھے کہ غریب ملے پروفیسر واسے شاکر صاحب کے بعد ہاں کہ یہ نیورولوجی اور سیکیٹری کا کمبائن ریسرچ کرتے ہیں بل اب ایک آدمی کیلئے چل رہا ہو تو بھی ہے تین کیلئے چل رہا ہو تو گاڑی ایک کیلئے چل رہا تو ہمارا خرچہ کم ہو جائے گا ہم یہ ریسرچ کرنے لگے تو پتہ چلا کہ اس میں سے پچاس لاکھ کم تھے تو اس میں سے واسے صاحب نے کہا کہ پچیس لاکھ تو ہم میرا آخان دے دے گا پچیس آپ اپنی سوسائیٹی سے لیں میں نے سوسائیٹی والوں سے بات کی تو انہیں اگنور کر دی کہ بھئی پچیس لاکھ میں پوری پاکستان کی سروی اگر ہوگی ڈائی گوڑ کی سروی میں دو پروڑ ہوئیں گے تو وہ سب چھپ ہو گئے تو پھر میں نے کہا اچھا میں سوچا کہ پھر میں خود الیکشن لڑتا ہوں میں خود پریزیڈن لڑتا ہوں اچھا میں یہ بات سوچی پھر کے بعد ختم کی سائیکٹر سوسائیٹی کیا پریزیڈنٹ بھی تو رہے مہتتران صاحب نے کہا آپ اپنا نام ڈالیں تو اسے ہی کہ آپ میں جب نام ڈالا تو اللہ کے فضل سے پاکستان سائیکٹر سوسائیٹی دی اونلی ریپریزنٹیٹیو باڈی آف سائیکٹرز پاکستان بلا مقابلہ میں کتنے میمبرز ہیں اس کے جو جتنے پاکستانی میمبرز سارے ہیں اس کے اور وہ ہم میں اس کا پریزیڈنٹ بنا اچھا پریزیڈنٹ بنا تو اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ہم میں چاہ رہا تھا کہ میں کرونا کی وجہ سے پورے ایک ایسا کانفرنس کراؤں جس میں ورلڈ سائیکٹرک سوسیشن کے پریزیڈنٹ روال کالی آف سائیکٹرز کے سب کو میں نے آن لائن کیا کہ یہ میں کروں گا لیکن جب ہم نے ایکزیکٹیو کمیٹی میں بات پیش کی تو سب انہیں کہا کانفرنسز تو بری ہو جاتی ہیں آپ ایسا کریں یہ جنرل ہمارا خراب ہو رہا ہے اس کو آپ لیں اچھا جو ابھی موجودہ پریزیڈنٹ ہے ڈوگر صاحب انہیں کہا کہ آپ یہ جنرل لیں تاکہ یہ یہ کہاں سے تعلو گا ہے ڈوگر صاحب وہ فیصل آباد میں اچھا تو اب میں سوچ رہا تھا کہ میں تو وہ اس کا ایڈیٹورل بھی ہم نے لکھا ہے کہ فرم پریزیڈنٹسی ٹو پبلکیشن کہ میں وہاں سے ہے کہ پبلکیشن تو مجھے زیادہ very difficult work لیکن شکر الحمدللہ کہ پھر وہ یہ ہوا کہ یہ جنرل مجھے دیا گیا اور ابھی ایچی سی سے بھی ریکنائز ہے کالیج او فیزیشن سرجن سے بھی اور پی ایم ڈی پی ایم سی جس کو پاکستان میڈیکل جو ہے پاکستان میڈیکل کاؤنسل یا جس کا پرانو نام پی ایم ڈی سی تھا وہ اور ساتھ ساتھ جو ہے و جو ایم رو سے بھی ریکنائز ہے یہ ہم نے کیا آپ کے بعد سے یہ نکلتا ہے پہلو کہ جو ہے انٹرنیشنلی ریکنائزڈ ہیں جتنے آرٹیکلز آتے ہیں جتنے آپ وہ بھیجتے ہیں آپ ہی ایڈیٹوریل ہے تو وہیں سے ہم جاتے ہیں گزر کے فلٹر ہو کے تو انٹرنیشنلی ریکنائزڈ ہیں اور کوئی ایسی آپ مثال دیں جس کی مثال یہاں پیش کی جا سکتی ہے کہ ہماری لکھنے والوں نے کیا کچھ کیا اور دنیا نے اس کو کس نظر سے دیکھا ہاں اب یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں آرٹیکل چھپوانے پہ دو ڈھائی ازار پاؤنڈ لگتے ہیں ڈالر اور ہم نے اس کو ٹوٹلی فری کیا کہ آپ جتنا چاہیں چھپوانے کے بھی پیسے نہیں ہیں پروسیسنگ کی بھی نہیں ہیں اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنے کی بھی پیسے نہیں ہیں اور ہم نے سبسکرپشن کی بھی پیسے لیے لیے اب تک تو اس لحاظ سے ہم نے سوچا کہ کوالٹی پیپر آئے ہیں اور ہم جب انٹرنیشنل دنیا میں جائیں ہمارا پاکستان کی بہت کم جنرل ہے جن کے امپیکٹ فیکٹر ہے تو اس کے لیے ہم جد و جد کچھ آپ کو کامیابی بھی ہوئے ہوگی ہاں اس میں یہ تھا کہ ابھی الحمدللہ ہم وائی کیٹیگری میں ہیں اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ویب آف سائنس اور سکوپرز پہ جائیں وائی کی کیٹیگری باٹم باٹم لائی پر ہے ہمارے جنرل میں جو چپوائے گا اس کو اس پر پروموشن بھی ملے گی اس کو اس کو مانا بھی جائے گا کالیج سے بھی ایچی سی سے بھی پی ایم سی سے بھی تو اس لحاظ سے میں شکر گزاروں کے مجھے یہ ٹاز دیا گیا ہم نے یقین کریں جس رات آخری دن تھا ایچی سی میں داخل کا تو اس وقت ان کا سسٹم بیٹھ گیا اور وہ اپلوڈ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ہر لوازمات چاہیے تھے پلیجرزم فلان فلان اور ہم نے پھر چار بجے آفیس کولا کے اس وقت ظاہر ہے کہ اس پر رشنی ہوگا اور ہم نے اپلوڈ کیا اور ہم الحمدللہ اس میں پھر کامیاب ہو گئے یہ بڑی سیکسس سٹوری ہے اور ہم آپ کے جو ہے انر کی طرف جائیں گے دس منٹ ہمارے پاس ہوں گے ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دوسرے انگل سے ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بلکم بیک ناظرین پروگرام میں ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے میرو ٹیوریس پروفیسر ریغبال آفریدی صاحب موجود ہیں کئی حوالے ہیں اور اتنے سب کچھ بیان کرنے کے بعد بڑی تشنگی ہے کہ کہاں کس بات کا کب ذکر کیا جائے پروگرام ہم اور کرتے رہیں گے آپ اور سنتے رہیں گے ایسی مشل راہ جو ہے وہ کم شخصیات ہوتے ہیں تو سب ہم آپ کی انہر کی بات کرتے ہیں بڑی حیرت انگیز آپ کی زندگی ہے جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے کچھ مجمع وقت ضرور ملا ہے آپ جو ہے وہ سرجن سرجری کر رہے ہیں جب آپ کا پہلا جو ہے اسائنمنٹ بلا آپ کو جو جوب ملی تو وہ آپ ایز سرجری اور سرجن کے طور پر ملی اور کہاں سرجن کہاں جو ہے اتنے لٹریری سبجیکٹ اتنے دیوٹی فائنگ اندر انر کی باتیں اور پھر آپ سے میڈیسن میں بھی رہے ہیں اور یہ پوری جو جس کو کہتے ہیں نا بدل بدل کے اللہ تعالی نے آپ کو مواقع دیئے یہ کیا آپ نے محسوس تھی ہے سب پر ہاں یہ میرے خیال ہے میں اس دیدہ یہاں سے کی جائے کہ میں میٹس میں ہنڈر پرسنٹ نمبر تھے اور ہنڈر پرسنٹ نمبر تھے نینٹی سکس پرسنٹ بورڈ میں جسٹیوشن تھی فیزیکس میں اچھا فیزیکس میں اور میٹس یہ میرے پسندیدہ سبجیکٹ تھی اور میں چاہتا تھا کہ یا تو میں سائنٹس بنوں اور یا میں انجینئرنگ سائٹ پر جاؤں دیکھیں میرے والد صاحب جو بھی دوست آتے تھے ان کو کہتے تھے ڈاکٹر بڑا اچھا ہوتا ہے کسی کو فری دیکھ لے کسی بات سن لے میں نے کہا یہ مجھے ہی سنا رہا ہے میں نے کہا چاہے میڈیکل میں جاتا ہوں جب میڈیکل میں میں گیا تو پتا چلا کہ میں دوست بھی مل گئے چھے تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ یا آرمی کا ڈاکٹر بڑا اچھا ہوتا ہے صاحب سترا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کچھ سال بندہ گزار ہے اورگنائز ہو جاتا ہے تو میں نے اپلائی کیا اور اپلائی کیا چھے ہزار میں سے ایک سو بیس لوگ ہم نے آئیس ایز بی پاس کیا اور آخر میں فائنل انٹرو میں مجھے بلا وجہ کیونکہ سیٹیں تھی سولہ اور چھے ہزار اپلیکنٹ تھے اور مجھے صرف آفریدیوں کی تاریخ پوچھی میڈیکل پوچھے ہی نہیں ہو اسے میں کہا تھا یہ بڑی زیادتی ہے لیکن مجھے کیا پتا کہ اللہ نے میری بہتری قسم میں رکھی ہے کیونکہ انسان جب ٹرین میں سفر کرتا ہے لگتا ہے درگ بھاگ رہے ہیں میں کیا کہ اگر میں اس طرح جاتا ہے میں ادھر جب آیا تو اللہ کے فضل ستر ملک دیکھ لیے میں نے اور موقع جناہ اسپیٹل میں وہاں پڑھایا بھی آپ میں پشاہ پھر میں میں نے جو سجری میں میں نے پروگرام شروع کیا کیا اور میں بہترین سجری تھی میں انجوائے کرتا تھا پھر میں نے سوچا کہ میں پاڑھے چنال میں کلینک کھلوں گا شفارشیں تو لگاؤں گا نہیں ہیں بھی نہیں تو لہٰذا گائنی سیکھوں گائنی میں ایک مہینی کے لیے گیا اچھا آپ گائنی بھی گئے میڈم شمی مجید یہاں تک کہے آپ گائنگالز بنے پیچھے پڑھ گئیں کہ وہ سجری سکھاتی تھی بڑی لیکن میں نے کہا نہیں میں تو گائنی میں نہیں جاؤں گا فیٹ نہیں ہوں گا میں نے سوچا کہ سجری کیوں آئندہ پچاس سال پشاور میں ضرورت نہیں ہے ہم نے وہاں کے ساتھ سے سوچا پاکستان کو پاکستان کو کیا ضرورت ہے تو میں نے کہا کہ درمیٹالوجی سائیکیٹری نیورولوجی تو میں نے کہا میں سائیکیٹری میں جاتا ہوں اچھا میں سائیکیٹری میں آیا تو کیوں سوال یہ تو کیوں آگئے اتنے سارے آپ کے ڈیسٹینیشن تھے آپ کے مائل سٹونز تھے آپ نے یوں کی سیلیکٹ کیا تو یہ جب میں اس میں فیق صاحب کا میں ذکر کروں گا ان کی کلیننگ میں چلا تھا پشاور میں وہ چالیس مریض دیکھتے تھے جب میں نے جوائن کیا تو ساٹھ ستر مریض دیکھتے تھے اور مریض بڑے خوش ہوتے تھے دعائیں دیتے تھے تو میں نے کہا میں سائیکیٹری میں جاؤں گا کیوں ملک کو بھی ضرورت ہے اچھا جب میں ادھر آنے لگیا تو یہاں پتہ چلا کہ سائیکیٹری کی مجھے دینے رہی ہیں مجھے سجری بیج رہے ہیں یا امرجنسی بیج رہے ہیں آخر میں میں نے کہا کہ میں سائیکیٹری میں جب اس فیلڈ میں آیا میں نے دیکھا یہ تو ہمارے نیچر سے بڑی ضرورت ہے یہ سائیکیٹری نے تو مجھے بہت کچھ دیا اپنے آپ کو سمجھ نہیں بیہیوئرل سائنسز پہ آپ کے زیادہ توجہ تھی بیہیوئرل سائنسز ہم نے جنال اسپٹل میں ڈیز ٹکمٹائز کیا سائیکیٹری کو لوگ پہلے نہیں جاتے تھے اور مجھے بھی جب میں سائیکیٹری میں آیا تو میرے والد صاحب کو جو سینئر ڈاکٹر تھے وہ کہتے تھے کیا یہ نفسیات کے اس میں جا رہا ہے اس کو تو سرجن بننا چاہیے افلام آنے لیکن الحمدللہ اس سرجن کو ایسا ہی کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ پاگلوں کا شعبہ ہے پاگلوں کا ڈاکٹر ہے یہ تو خود پاگل ہوگا یہ ساری میٹس اسی طرح کیسٹیون کریئے یہ جو ہے اس ٹگما بنا ہوا ہے جہالت کی انتہا ہے کیونکہ لوگ لیٹسی ریٹ کم ہیں پھر میڈیا نے بھی الیکٹرونک میڈیا نے بڑا غلط پکچر دیا ہے چاہے نفسیات کا ہو نفسیاتی مریضوں کا ہو یا نفسیاتی معالجین پہ ایسے لطیبے بنائیں جو کہ عجیب و غریب ہے تو لوگ الٹی تس کہتے ہوئے نہیں شرماتے لیکن نفسیاتی مسئلہ ڈپریشن اور سیکس کا مسئلہ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں اور وہ سوچ دیں حالانکہ اگر دیکھا جائے ریسپونسیبل سیکچولیٹیوٹی دبادت ہے لیکن یہ سٹگما سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں لوگ نہیں آتے اور میں کہتا ہوں یہ بڑی خوشقسمت یہ میری کہ میں اس فیلڈ میں آیا اور اللہ کی مہربانی سے اپنے آپ کو سمجھا اور میں نے کنٹریبیوٹ کیا بہت سارے سٹوڈنٹ پروڈیوز کیے ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں پاکستان کو زیادہ سائی کیٹس آپ نے جو ہے وہ ایک شکایت کی کہ میڈیا جو ہے وہ اس طرح کے سٹگما جو ہے پروموٹ کرتا ہے اور جو ہے میٹس پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ حقیقت سے دور ہٹے ہوئے ہیں لیکن آپ نے ایک بڑی مہربانی کی ہمارے ساتھ کہ پہلے جو ہے ہمیں سیکیٹری یا میڈیسن کو سمجھ میں نہیں آتی تھی جو ہم کور کرنے جاتے تھے نا تو پانچ فیصد ہی ہم سمجھ کے آتے تھے اور اسی میں پوچھ پانچ کے کچھ ریپورٹنگ کر دی یہ کر دیا وہ کر دی لیکن آپ نے جو بڑا کام کیا آپ کے ساتھیوں نے بھی کیا ہے آپ کے بڑی مدد کیے اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہوگا وہ بھی ان کو بھی کنسیڈر اور ریکنائز کیا جانا چاہیے اور کیا بھی جا رہا ہے آپ نے جو اردو کا جو اس کو دیا نا جو ترجمہ آپ نے کیا جو آسانی دی وہاں اردو میں تقریریں ہوتی ہیں اب ہمیں جو ہے نائنٹی فائیو پر باتیں پسند سمجھ میں آتی ہیں کچھ ہی کچھ ہوتی ہیں یا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ وہ پرانے انداز میں انگریزی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک تو انگریزی جو ہماری زبانی چلے ہم نے تسلیم کر لیا ہم اسی قوم میں غلامی زندہی ہو جا رہے ہیں لیکن ایک سبجیکٹ جو ہے سائنٹیفک سبجیکٹ ہے اس کے ٹرمولوجی اس کی اسطلاحات جو ہے اسطلاحات وہ ہم سے بالکل مختلف ہیں کتنا سمجھ میں انہوں نے تو بہت آسان کر دے سب چیزیں ہم سمجھ کے جاتے ہیں اور یہ جو کچھ بولا جا رہا ہے آج اتنی آسانی سے ہم بول پا رہے ہیں وہ آپ ہی کی صحبت کا نتیجہ تو ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم بات کافی سمجھ لیتے ہیں اس کے اپنی جو اردو کی جو خدمت کی ہے اور وہ بھی سائنٹیفک انداز میں اور اس شعبے میں یہ تو بڑی بات ہے میں میں سے شروع کرتا ہوں اللہ کی بڑی مہربانی اور آپ جیسے لوگوں سے ہم نے اردو سیکھی اور ہم نے دیکھا کہ ہم مریض کی ویولیند تک کیسے پہنچیں ہم اگر انگریزی میں بات کرتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ شیزوفرینیا کہ ہم کہتے تھے تو کیا بے مسئلہ ہے اگر ہم کہتے تھے کہ آپ کو انگزائیٹی کی اردو کیا ہے تو اسی طرح سے جو ہے ڈپریشن کی اردو کیا ہے ڈپریشن کی اردو کر دیکھایا ہے تو کھڑا یا ڈالوان ہے تو اس لحاظ سے ہم نے پھر کوشش کی کہ مریض کی ویولیند کو اس کی سمجھ تک لانے کے لیے اس فیلڈ کے اگر خدمت کرنی ہے تو پپولرائز کریں اس کو اور پپولرائز کیسے ہوگا کہ جب عام عوام تک انہی کے لینگویج میں ہم بات کریں تو ہم نے ہر بیماری کی اردو بنائی اور اس کے اس کی علامات اس کی وجوہات اس کے شماریات اور اس کے علاج اور صدبہ پہ ہم نے کام کیا اور میں سمجھتا ہوں اور ہم نے اس پہ ٹی وی پہ بھی کام کیا اور آپ کے ساتھ بھی بڑی پروگرام کیا اور بی بی سی لندن پہ بھی جو ہے میں نے سائنس پروگرام میں اس پہ بڑی پروگرام کیے ہیں تاکہ اردو میں تاکہ لوگوں کو یہ بیماریاں سمجھ میں آ جائیں اور اس کی وجہ سے بڑی سیکس فریکشن ہوتا ہے ایک بات اور رہ گئی ہے اس کے بعد ہم سمیرائز کریں گے کہ جو بھی کچھ بات ہوئی اس سے لب لب آپ کا نکلا ہے اور لوگ جو سمجھ پائے ہیں ہماری تو کوشش یہ ہے کہ آپ معاس سمجھیں یہ جو سارک سائیکیٹرک کانفرنس ہیں اس حوالے سے ایک واقعہ صاحب بتا رہے تھے وہ کیا ہے ہاں دراصل سارک فیڈریشن چونکہ میں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا تو سارے سارک فیڈریشن کے سائیکیٹرک کے پریزیڈنٹ کو بلایا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس پہ بات کروں کہ سارک اور گری ملک ہیں اس میں انویسٹنگ ان مینٹل ہے یعنی ذہنی صحت میں آپ وہ لگائیں سرمایہ تو نہیں کہوں گا اس کو اپنی جدو جد لگائیں جب میں نے وہاں پریزیڈیشن دی تو سارے لوگوں نے تو پسند کی لیکن امریکن سائیکیٹرک کھڑا ہوا کہ میں اس کے آپ کی خیالات سے متفق نہیں ہوں امریکہ میں ہم نے بہت انویسٹ کیا ہے بہت پیسے لگائے ہیں مینٹل ہیلتھ پھر بھی نتیجہ کچھ زیادہ اچھا نہیں نکلا تو میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے صرف پیسہ لگایا ہے جبکہ انویسٹمنٹ کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے اٹینشن انٹینشن ایٹیچوٹ اور ایڈوکیسی اور یہ جو ہے اسی طرح سے جو ہے ہم نیت اور ساتھ میں ایڈوکیسی اور ٹائم اگر لگائیں جس طرح ہمارے پاکستان میں جو ہے جو منٹل ٹرادیشن پہ فوکس ملا ہمارے جو سربراہ مملکت میں تھے انہوں نے اس پر تذکرہ کیا تو ہم نے کہا کہ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف توجہ دیں اور بڑے بڑے لوگ نفسیاتی بیماریوں میں آکے پہل کریں کہ مجھے بھی نفسیاتی مسئلہ ہوا ہے آپ دیکھیں نا کہ ساتھار ایڈی صاحب نے خود کہا کہ مجھے بتایا کرو کہ مجھے پلیپسی ہے اسی طرح سے جو ہے نیمو تلال ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ بتا دیا کریں کہ مجھے ڈپریشن ہے تو لہٰذا اگر لوگ جو ہے پہل کریں اور اپنی یہ بتائیں کہ اسے کوئی مستثنہ نہیں نفسیاتی مجھے مسئلہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے آپ ریٹائرمنٹ کی لائیو گزار رہے ہیں اس میں آپ ایک ادارے کے سرورہ بھی ہے وہ پارک انٹرنیشنل ہسپٹل ہے وہ ظاہر ہے کہ جب اور ریٹائرمنٹ کے بعد انسان اپنے خواہبوں کے تکمیل چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو خدمات میں اندام دے سکا ہوں وہ بھی کروں اور جو نہیں دے سکا اب وہ بھی کروں کہ پارک انٹرنیشنل ہسپٹل میں کیا فیسلیٹی ہے اور آپ چاہتے کیا ہیں اچھا یہ اسے پہلے کہ میں یہ بتاؤں میرے خواہش تھی کہ میں ایک ایسا ہسپٹل بناوں پرائیوٹ سیکٹر میں لیکن پہلے کہا کہ مجھ پہ زیادہ ذمیداری جناہ ہسپٹل کی ہے تو میں نے کہا پہلے جناہ کی بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں تارک محمود صاحب اور پیف کی تاؤن سے اور صورتی فیملی کی تاؤن سے جب میں آیت آئیٹی دوہزار آٹھ میں پہیٹ بنا تھا تو انیس بیٹھ تھے میرے پاس ہم نے اس کو اکتیس بیٹھ کر دی ہے پھر ہم نے یہ بات کی کہ ملک پاکستان کراچی کی بڑی ضرورت ہے ایک سو بیس بیٹھ کا اٹالیس کو کا پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہو گیا جب اس کی چیزیں ابتداء ہو گئیں تو ہم نے اپنا ہسپٹل شروع کیا اور میں میرے بیٹے جو حمزہ فریدی ہے وہ ہم نے مل کے اس کو ہم بنایا اور اس ہسپٹل کی انٹرنیشنل حیثیت یہ ہے کہ ہم نے پلین کیا ہے کہ ہم سعودی عرب اور طوبی اور سبغانستان اور ہمارا جو ہے برین ٹرسٹ یوکے سے بھی افیلیشن ہے اس کی جو ہے ایم او یو سائن ہے کہ ہم وہاں تک سائیکیٹری کو پھیلائیں گے اور پاک انٹرنیشنل جب ہم بنا رہے تھے پیورلی ہم سائیکیٹری کا بنا رہے تھے لیکن جب وہاں کی کچھی آب آدمی ہم نے سروے کیا تو سب سے زیادہ ضرورت تھی گائنی کی بچوں کی پیٹس کی تو وہ ہم نے پیٹس کی بچوں کی اور سجری کی کھولی اور ساتھ میں سائیکیٹری کا یونٹ بھی بنایا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جناہ کے انیس بیڈ میں سے ایک سو بیس بیڈ ہم نے بنایا کامیاب آپ نے دکھا ہے کہ الحمدلاللہ کمپلیٹ ہو گیا تب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا یہ پرائیوٹ میں لیکن اس میں بھی سبسیڈائز ریٹ پہ ہم مریضوں ہوتے ہیں ناظرین بڑی تفصیل سے ہم نے بات کیے لیکن ایسا لگ رہا ہو کہ ہم نے تفصیل سے کہاں بہت ساری تفصیلات ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ابھی خفیہ ہے کسی اور پروگرام میں ہم بات کر سکیں گے اس کو رکھا ہی ہم نے اس لیے کہ ہم گاہے گاہے جو ہے وہ آگاہ کرتے رہے ہیں جو ہمارا جو ایک علمیہ ہے اس کو بھی میں چھوٹا سا دیکھتا ہوں کہ ایسے بڑی لوگ جو کام کر جاتے ہیں اور ملک کا نام روشن کر داتے ہیں ان کو پہچاننے میں لوگوں کو مشکل آتی وہ ایسے گوہر نایاب کو جو ہے فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے بریاف نہیں کر سکتے یہ تو ہمارا تو یہی ہے آتے آتے آئے گا ان کو خیال جاتے جاتے بے خیال ہی جائے گی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو عزت مزید دے پاکستان کی خدمت کا موقع دے اور جو آپ نے ایک بہت بڑا اہم کام بھی رہ گیا ہے آپ کے خانے میں کہ آپ جو ہے قرآن کی گلانس سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں سائیکیٹری کو اس پر آپ کام کرے اور جو ہے وہ آپ کی جو پہچان ہے آپ مسلمان بھی ہیں ایک اچھے شہری بھی ہیں انسان بھی ہیں لیکن یہ کام زیادہ اہم ہے ہم درخواست کریں گے کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے ناظرین اکسساتی اپنے مہمان کو کوئی اجازت دیجئے اپنے میزبان کے ساتھ جانگیر سید کے ساتھ ہم اقبال آفیدی صاحب سے اب تو ہم مختصر ہی بات کرنا ہے میرو ٹیوریز پروفیسر اقبال آفیدی صاحب کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ پھر ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات کریں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی